اب بات کر چکے ہیں قیامت کا فیصلہ مجھے ایک بڑی آدھایا علی جنار مولانا بلال قادمی صاحب کا کہ اپنے دل میں ہے جماع فاتح خائبر کی اومنگ سنگ کو موم کریں ہم تو کبھی موم کو سنگ ہو چھوڑس والے اگر اتنی آسانیس دات دے دیں تو کچھ بات ہی نہیں مرداز ہوتی ہے میرے بس وقت نے تمہین کریں تو ان شیروں میں میداد نہیں بلکہ مومنین کو فرش پہ کھاڑے ہوگے دات دینے میں مجبور کر دوں کہ اپنے دل میں ہے جماع فاتح خائبر کی اومنگ سنگ کو موم کریں ہم تو کبھی موم کو سنگ زندگی لمحوں میں بے دینوں پہ ہو جائے گی تنگ بھول جائیں گے ابھی رستم و سہراب کی جنگ ہم جو دلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے تو تیرے اجداد بھی قبروں سے دھوائی دیں گے ہم جو دلوار کے قبضے میں دیکھئے میں نے کوئی شیر نہیں پڑھا ابھی تک کہ میں نظامت صرف کرتا رہا ہوں لوگوں کو بلاتا رہا ہوں مگر ہمارے گلریز بھائی اور ہمارے کئی بھائی میں نے جہاں سے میں پھر شروع کی تھی کچھ لوگوں نے کہا وہ پڑھ دیجئے وہ کلام پھر سے میں وہ کلام جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں قلم کا گلریز بھائی نے بھی کہا اور کئی لوگوں نے کہا کہ وہ کلام دوبارہ پڑھ دیجئے ہم لوگ اس طریقے نہیں ست پائیں مگر ہم اس طریقے نہیں پڑھیں گے جیسے ایک سبق سنائے جاتا ہے اس طریقے سے میں پڑھوں گا کہ راستہ عشق و محبت کی دکھاتا ہے قلم راستہ عشق و محبت کی دکھاتا ہے قلم دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتا ہے قلم شمت تاریخ فضاؤں میں چلاتا ہے قلم نظم سے نصر کی تبدیر بناتا ہے قلم جلوے آئے قرآن ہمیں دکھلاتا ہے خود خود آئے تو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے لوہ محفوظ سے آتا تو خلا میں رہتا یا تو پھر قلب رسول تو سرا میں رہتا کہی رہتا تو دل شیر خدا میں رہتا یہ نہ ہوتا تو یہ قرآن ہوا میں رہتا نور کو حرف کا پابند کیا ہے اس نے قلم حق کو قلم بند کیا ہے قلم حق کو قلم بند کیا ہے اس نے توجہ ہاں یہ قبضے میں تو پھر لالوں کو ہر کچھ بھی نہیں سامنے اس کے حکومت کا اثر کچھ بھی نہیں مالوں سر کچھ بھی نہیں دیگو تبر کچھ بھی نہیں اور محروم ہے اس سے تو پشر کچھ بھی نہیں اپنی امت سے نہ دام اور نہ درہ مانگا تھا آخری بار پیمبر نے قلم مانگا آخری بار پیمبر نے قلم مانگا تھا جب بڑھی شام کے دربار میں قیمت اس کی جس کو دیکھو وہی کرتا تھا تجارت اس کی مشک ہوتی رہی دربار میں صورت مائم اس سے کچھ نہ کہیے گا جس نے فرمائش کی اس سے کچھ کہیے گا پانچ سے لوگ کہنے گے اس بات کو جب بڑھی شام کے دربار میں قیمت اس کی جس کو دیکھو وہی کرتا تھا تجارت اس کی مشک ہوتی رہی دربار میں صورت اس کی خون مظلوم سے لکھی گئی قسمت اس کی اہل فن کرنے لگے اہل قلم کی عزت مثل یوسف وین علام قلم کی عزت شور تھا دیکھو بکتا ہے محرر کا قلم محرر کا قلم ہے مفسر کا قلم جن سے بازار بنا فاسق و فاجر کا قلم کچھ گرا پکتا تھا انساروں محاجر کا قلم رافی کہتے تھے روایت کا بھرم بیچیں گے کل سنم بیچا تھا اور آج قلم بیچیں گے کر گیا درد جفا کو تہو پالا یہ قلم دے گیا اہل تفکر کو اجالا یہ قلم دیکھ کی طرح فرح تک نے نکالا یہ قلم اور کفن پان کے اور کفن پان کے دیبل نے سفالا یہ قلم نشہ پید فاسق کو اتارا اس نے ایک حملے میں کئی نسل کو مارا ہم ہمان رہ گیا تیغوں کے نہ تلواروں کا شور اٹھتا نہیں میں نے جلدی جلب میں نے کہنا ہم ہمہ رہ گیا دو بندور ہیں ہم ہم ہمہ رہ گیا تیغوں کے نہ تلواروں کا شور اٹھتا نہیں اب شان کے نقاروں کا کلمہ پڑھتے تھے چھوٹں ممبر پہ عداکاروں کا اتنا چیخے کی گلا بیٹ گیا یاروں کا سرفروشوں کا بھرم کھول لہا ہے اپ دھی فکر اے دیبل کا قلم وہ لہا ہے اپ دھی یہ قلم وہ ہے جو کاؤسر کی روانی مانگے تب کا حضم تخیل کی جوانی مانگے فکر جبریل دمے سمزمہ خانی مانگے اس کا مارا ہوا دنیا میں نہ پانی مانگے ہائے سما سامنے پھر شام کے درباروں کا شور ہے ترہم و تینار کی جھنکاروں کا سلسلہ پھیلا ہے تادور ستمگاروں کا قبضہ ممبر پہ نہ ہو جائے اداکاروں کا قبضہ ممبر پہ نہ ہو جائے اداکاروں کا شائروں عظمت مولا کا فرم لے کے بڑھو جہل پھر آگ دکھاتا ہے قلم لے کے بڑھو جہل پھر آگ دکھاتا ہے قلم لے کے بڑھو آئیے حضرات گزارش ایک مقامی شائر اس کے بعد پھر بیرونی شائر آپ کے پیش کروں گا علی جناب مولانا بلال قازمی صاحب بھی موجود ہیں انشاءاللہ طلب بہت دن کے بعد چھولس کے سرزمیر تشریف لائے ہیں انشاءاللہ طلب محسوس ہوں گے میں گزارش کر رہا ہوں ایک مقامی شائر جناب منصف صاحب منصف جلالوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارش انہار سلوانسی تقبال کریں بہت بہت شکریہ جناب ناظم کا مقامی کہنے کے لیے بہرحال چھولس میرا وطن ثانی بھی ہے بہرحال وطن ثانی میرا چھولس سے میرے نینحل ہے اور بارہ برس کے بعد حاضری کا شرف بطور شائر مجھے حاصل ہوا ہے بطور خطیب تو میں حاضری دے رہا ہوں مسلسل مگر اب آسف جلال صاحب جلال قادمی صاحب اور جیسے شورا تو پیشانی کے لیے حاضر ہوا ہوں کوشن بنارسی صاحب جیسے پڑھ گئے گئے بس جہاں چھوڑا تھا بارہ برس پہلے وہی ایک مطلع اور ایک شیر آپ کے سامنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں کہ مصرہ ہوا تھا اسی پتن میں کہ اسلام زوفشاں ہے اب آسف کی وفا سے اسی حوالے سے ایک مطبع اور ایک شیر مصر ترائی کی تمہینی تبیلہ سکتا ہے غازی تیرے وسیلے سمانگا ہے جو خدا سے بھئے اسلام زوفشاں ہے اب آسف کی وفا سے غازی تیرے وسیلے سمانگا ہے جو خدا سے بس ایک شیر کی تمہین میں پہلاؤں گی مطلب جس کا حکم ہے بھئے اسلام زوفشاں ہے میری دعا سے اور جس شیر کا حکم آئے کہ کشتی کے گرد میں نے ناد علی لکھی ہے کشتی کے گرد میں نے ناد علی لکھی ہے کشتی کے گرد میں نے ناد علی لکھی ہے ناد علی لکھی ہے توفان مصرے طرح پر ایک مطلع اور چند اشارہ آپ پہ اور اس کے بعد اپنی میں لکھا ہوں بس ایک سلوات پڑھیں پاوز اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کاسے میں کل جہاں کی جو دولت سمائی ہے باہ باہ کاسے میں کل جہاں کی جو دولت سمائی ہے کاسے میں کل جہاں کی جو دولت سمائی ہے کاسے میں کل جہاں کی جو دولت سمائی ہے اور یہ تو حسن کے در پہ گدائی سے پائی ہے اور چونکہ جشنہ ولادت امام حسن ہے تو ہم لوگوں کو کتنا انتظار ہے کتنی خوشی ہے اس کا حساس ہمیں ہے لیکن رسول کو کتنا انتظار تھا اور کتنا اس کی مسرط تھی اس کا حساس ہم لوگوں کو نہیں ہے اس لیے کہ کافر تانہ دے چکا تھا کہ ان کے کوئی بیٹا نہیں ہے تو اور رسول چونکہ مطالعہ کر کے آئے تھے لوہی محفوظ قرآن کا تو انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ یہ کہلوائے گا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آ رہے ہیں تو آخر وہ بیٹے کہاں سے آئیں گے اس کے حوالے سے بس شیر پڑھاؤں کہ اب نانا تو کہنا ہے روز مباحلہ اب نانا تو کہنا ہے روز مباحلہ اب نانا تو کہنا ہے روز مباحلہ تفسیر اس کی آج زمانے میں آئی ہے تفسیر اس کی آج بہت شکریہ زمانے میں آئی ہے اور ماں کی زبان کی لاج بھی خالق نے یوں رکھی بہت محسوس کریں تاریخ کے حوالے سے کیا ماں کی زبان کی لاج بھی خالق نے یوں رکھی ماں کی زبان کی لاج بھی خالق نے یوں رکھی ان کے لیے بہشت سے وہ شک آئی ہے وہ ان کے لیے بہشت سے وہ شاک آئی ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ چھولس ہے اور سخن فہم لوگ یہاں موجود ہیں بھئی شیر سنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے بہشت سے وہ شاک آئی ہے اور آپ کی مزاد کا شیر انشاءاللہ اس پہ جو لوگ خاموش ہیں وہ ضرور بلیں گے کہ ان کے لیے بہشت سے وہ شاک آئی ہے اور شیر ممدو کی شان میں ہوں گی انشاءاللہ زیادہ کوشش یہ کی ہے کہ جو ممدو کی شان میں شیر کہنے کوشش کرتا ہوں کہ ممبر پہ ٹوک کے اسے زہرہ کے لال نے ممبر پہ ٹوک کے اسے زہرہ کے لال نے ممبر پہ ٹوک کے زہرہ کے لال نے عوقات سب کو غاسب دین کی دکھائی ہے عوقات سب کو غاسب دین کی دکھائی ہے اور یہ شیر پہ دور خاص کہ شرطوں کی پائے ظلم میں زنجیر ڈال دی شرطوں کی پائے ظلم میں زنجیر ڈال دی شرطوں کی پائے ظلم میں زنجیر ڈال دی اور دست حسن میں اب بھی ستم کی کلائی ہے شرطوں کی پائے ظلم میں زنجیر ڈال دی دست حسن میں اب بھی ستم کی کلائی ہے اور منصوبہ کر کے ظلم کا ناکام با خدا منصوبہ کر کے ظلم کا ناکام با خدا سلح حسن نعم کی دنیا بسائی ہے سلح حسن نعم کی دنیا بسائی ہے سلح حسن نعم کی دنیا بسائی ہے اور دیکھئے سلح حسن ہمیشہ سے ظالم کے لئے شکست فاش رہی ہے اور وہ اس کی ہمیشہ مخالفت کرتا رہا لیکن ایک موقع ایسا آیا ہے کہ اس نے اس کی بھی تعریف کی ہے کہ اچھا ہوا جو سلح حسن سے اماں ملی بھئے وہ موقع دیکھیں گے کہ اچھا ہوا جو سلح حسن سے اماں ملی اچھا ہوا جو سلح حسن سے اماں ملی اور قاسم کی جنگ دیکھ کے رن میں دعائی ہے اور زہرہ کے لال کہ زہرہ کے لال زہر ہے ظالم کے واسطے زہرہ کے لال زہر ہے زہرہ کے لال زہر ہے ظالم کے واسطے اور تیرے قلم کی نوک پہ جو روشنائی ہے زہرہ کے لال زہر ہے زہرہ کے لال زہر ہے زہرہ کے لال زہر ہے اور تیرے قلم کی نوک پہ جو روشنائی ہے تیرے قلم کی نوک پہ جو روشنائی ہے اور یہ شعر بطور خاص سنا ضرور ہوگا اس مضمون کو آپ نے لیکن انداز سے پیش کرنے کی کوش کریئے کہ یوسف کے جیسے گیارہ تھے سو بھی فضول ہیں یوسف کے جیسے گیارہ تھے سو بھی فضول ہیں یوسف کے جیسے گیارہ تھے سو بھی فضول ہیں عباس جیسا کافی ہے گر ایک بھائی ہے عباس جیسا کافی ہے گر ایک بھائی ہے اور آخری دو شعر ہیں آپ کے مزاج کے کہ عباس جیسا کافی ہے گر ایک بھائی ہے اور یہ شعر صرف سولت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں رمضان کا مقصوص تحفہ ہے آپ کے لیے اس کے علاوہ مجھے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے وہاں میں اس شعر نہیں پڑھتا ہوں گا لیکن چھولت میں کیونکہ میں اس مزاج سے واقف ہوں اور میں اس شعر یہاں ہی پڑھ سکتا ہوں اور رمضان ہے خاص اسی وقت کے لیے اس شعر میں نے کہا ہے شاید کسی علاقہ ہو اگر محسوس ہوں تو دعاوں سے نوازیے گا کہ عباس جیسا کافی ہے گر ایک بھائی ہے اور یہ جو ترابیاں ہیں اگر محسوس کریں گے بلال بھائی یہ میری فکر نہیں ہے اللہ معاذر حسین زیدی خطیبہ آل محمد سے جب کس نے سوال کیا تھا تو انہوں نے اس کا جواب دیا تھا فکر ان کی ہے اس کا ترجمہ شعر میں پیش کر رہا ہوں بس آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو ترابیاں ہیں سقیفہ کی ہے سزا کہ یہ جو ترابیاں ہیں سقیفہ کی ہے سزا اور دیکھو غدیریوں نے تو محفل سجائی ہے دیکھو غدیریوں نے تو محفل سجائی ہے اور آخری شعر آپ کی حضرت میں دیکھو غدیریوں نے تو محفل سجائی ہے اور یہ بھی ابھی ایک آواز اٹھی تھی سعودی عرب سے کہ ایران امام مہندی کی آمد کی تیاریاں کر رہا ہے اور ہم اس سے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں بس کے حوالے سے آخری شعر ہے کہ دیکھو غدیریوں نے تو محفل سجائی ہے اور تیرا امام وقت سے کیسا مقابلہ تیرا امام وقت سے کیسا مقابلہ آل سعود تیری قضا خامنائی ہے آل سعود تیرا امام وقت سے تیرا امام وقت سے کیسا مقابلہ آل سعود تیری قضا خامنائی ہے آل سعود تیری